ان خبروں کی تفصیلات کی طرح بڑھیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں عوام پر لگنے والے ٹیکسز کی اندھیر نگری جوپر ٹراج عوام پر ٹیکسز کی بھرمار سرکاری بابوں کے لیے آسائشات کی بہار بڑے سرکاری آفیسز کو لگجری گاڑیوں کے بعد اب لگجری گھر دینے کی تیاری گریڈ بیس اکیس اور وائس کے آفیسز کے لیے لگجری رہائش گاہوں کی تعمیر شروع کر دی گئی افتدائی طور پر ستائیس گھروں کے لیے ایک ارب چونسٹھ کروڑ پنتالیس لاکھ کی منظوری ڈبل سٹوری گھر وارٹرینگ ٹیوب ویل روم پراپٹی آفیس اور بانڈری والد شامل ہوں گی ڈی اچے فیز نائن میں سینئر بیروکیٹس آئی ڈیپ گھروں کی تیاری مکمل کرے گا نئی سرکاری رہائش گھروں کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے ایک سال نو ماہ کی ڈیڈ لائن مکرر تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں چیف ریپورٹر امران اکبر سے بتائیے امران اس بارے جی بلکل چونکہ اس وقت موجودہ صورتحال تو یہ ہے کہ میں گائی کا دور دور رہا ہے اور ٹیکسس لگ رہے ہیں وہاں پر اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لفجری گھر کا بھی سسا شروع ہو گیا ہے گریڈ بیس اکیس اور بائس کے بڑے بیروکیٹس کے لیے لفجری رہائش گھروں کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے اطلاعی طور پر ستائیس گھروں کی تیاری کے منصوبے کے لیے ایک عرب چونسٹھ کروڑ پن تالیس لاکھ منظوری دے دی گئی ہے دساویزات کے مطابق سرویسز اور جنرل ایڈمنسٹریشن کے رہائشی پھول میں اب ستائیس کی بجائے انتیس نے لگری گھروں کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید دو لگری گھروں کو شامل کرنے سے لاغت تقریباً دو عرب سے کراس کر دی گی اس والے سے منصوبے میں اب نتیس لگری ڈبل سٹوڑی گھر وارٹر ٹینگ ڈیو این روم اور پراپٹی آفیس اور اس کے ساتھ بانٹری وال شامل کی گئی ہیں ڈی ایچ اے فیز نائن آشانہ روڈ کے پاس جائے سینئر بیورو کریٹس کے لیے آئی ڈیپ گھروں کی تیاری مکمل کرے گا نئی سرکاری رہائش گاؤں کی تعمیر مکمل ہونے کے لیے ایک سال نو ماہ کی ڈیڈ لین مقرر کی گئی ہے اسی سسسے میں ڈیریکٹر جنرل منیوٹرنگ اینڈ ایویویشن نے مزید دو رہائش گاؤں کے اضافے پر آئی ڈیپ کو ترمیمی پلاننگ کمیشن نظوری کروانے کی حدایت دیدی ہیں اس والے سے تصاویزات میں بتایا جا رہا ہے کہ مزید دو رہائش گاؤں کو شامل کی گئی ہیں اور ان پر کسی علاقہ آئے گی ترمیمی پلاننگ کمیشن نظور کروائے گا آپ کا شکریہ امران خبروں کے سلسلےوں کا آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ چلڈرن ہسپیٹل میں مریض بحال جبکہ انتظامیہ کو مال بنانے کا خیال چلڈرن ہسپیٹل سے کبارڈ کا سامان بغیر کسی کمیٹی کے فروخت کیا جانے لگا لاہور نیوز نے غیر قانونی طریقہ سے باہر جانے والے سامان کی ویڈیو حاصل کر لی لاکھوں روپے کے کبارڈ کے سامان کے فروخت باوجود صاف پانی کا کولر نہیں لگ سکا شدید گرمی کے باوجود آؤٹڈور اور ایمرجنسی میں مریض صاف پانی سے محروم ہے سجاد حسین سے مزید جانتے ہیں بتائیے سجاد اس بارے جبیلکل جی لاہور چلڈرن ہسپیٹل میں کبارڈ کا سامان جو ہے وہ بغیر کسی کمیٹی کی اجازت کے بروخت کیا جانے لگا ہے بغیر کسی اپروول کے رزانہ ہزار روپے کا جو سامان ہے کبارڈ کا وہ ہسپیٹل سے پاہل جانے لگا ہے جیڈرن ہسپیٹل لاہور میں مریض اور ان کے لوہرکین پینے والے صاف پانی سے محروم ہیں جبکہ سامان بیج کا جو ہے وہ سمجھ سے بالا دارہ ہے کہ پیسے کہاں بیجے جا رہے ہیں شدید گرمی کے باوجود انتظامیاں آؤٹڈور ایمرجنسی اور جو ہے وہ ڈائیگنوسٹک پلاگ میں چھنڈے پانی کا کولر نہیں لگا سکتی ہے یہاں تک کہ ہسپیٹال کے اندر گرم پانی کی سہولت بھی میسر نہیں ہے جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ بے حال ہیں لاکھوں روپے کا کبار کا سمان جو ہے وہ بروک کے باوجود ساپانی کا کولر تک نہیں جو ہے وہ لگایا گیا لاہور نیوز میں بگیدہ غیر کرنی طریقہ سے بال جانے والے سمان کی ویڈیو حاصل کر لی آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے ڈی ایم ایس مینٹینس جو ہے ان کا کہنا ہے کہ فون پر موقع نہیں دے سکتی اگر آپ ہسپیٹل میں آئیں گے تو اس کی بزاحت کی جائے گی آپ کا شکریہ سجاد آگے بڑے مر آپ کو بتائیں کہ محکمہ فوڈ کے اعداد و شمار میں آٹا سستہ مارکٹ میں آٹا مہنگا وزیرالہ مریم نواز کا آٹے کے نرخ کے غلط اعداد و شمار پیش کرنے پر اظہار برہمی روزانہ کی بنیاد پر آٹے کے مارکٹ نرخی ریپورٹ طلب پاکستان کوالٹی کنٹرول سٹینڈر کی کیٹیگری کے مطابق آٹا نرخ کے تائین کرنے کا بھی فیصلہ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ویرو چیف حسن رضا سے حسن بتائیے اس فیصلے بارے دیکھیں مزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت سوچی جلاس میں یہاں فیصلے کیے گئے مریم نواز شریف کا جلاس میں منفرد اقدام تامنے آیا آٹے کے مارکٹ نرخ منگوا کر تامنے رکھ دیئے میکمہ فوڈ کی بریٹنگ میں پیش کردہ ڈیٹا مارکٹ کے آٹا نرخ سے مبرکے وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کا آٹا کے نرخ کے غلط اعداد و شمار پیش کرنے پر اظہار ناپس دنسکی کا اظہار کیا گیا اور پاکستان جو ہے کوالٹی کنٹرول سٹینڈر کی کٹیگری کے مطابق آٹا نرخ کے تائیب کرنے کا تحصلہ کیا گیا ہے وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف نے آٹا کی مارکٹ نرخ کی ڈیلی ریپورٹ طلب کر لی ہے اور فرمٹ کے ساتھ آٹا کی نتلو حمل کی ادارت ساتھ کی تیزنہ بھی کل لیا گیا ہے آپ کا شکریہ حسن محکمہ تعلیم میں انسانیت کا فقدان باز نائے سکول سربراہان سکولز میں کام کرنے والے کیل گیورز کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا محافظے کو چار ہزار سے بڑھا کر آٹھ ہزار روپے کرنے کی ہدایت کی گئی تھی وزیرالہ پنجاب کا نوٹس تنخواہوں میں اضافے کو یقینی بنانے کا حکم جاری آتے پرویش سے مزید جانتے ہیں بتائیے آتے جی بالکل سرکاری سکولوں میں جو ایٹی ہوں بنائے گئے تھے وہاں پر جو بچوں کی دیکھوالوں کی تربیت کے لیے کیر گیورز کی تائناتیاں کی گئی تھی لیکن ان کو تنخواہیں جو ہے وہ نہیں نتلوئی میٹما سکول ایڈوکیشن نے تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا لیکن ابھی بھی پوری تنخواہیں جو ہیں ان کو نہیں نتلوئی پہلے ان کو چار ہزار پر نتلوئی تھا اور پھر اس رقم کو بڑھا کر آٹھ ہزار کرنے کا موازہ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن سکول سربراہان جو ہیں وہ چھوٹیوں کے دوران بلکل بھی ان کو تنخواہیں نہیں دے رہے اور جو میٹما سکول ایڈوکیشن کا کہنا تھا کہ چھوٹیوں کے دوران ان کو آٹھ کے بجائے چار ہزار پر دیا جائے تاکہ چھوٹیوں میں انہوں نے سکول نہیں آنا لیکن سکول سربراہان تحال ایک بھی روپیہ ایک تنخواہ میں ان کو نہیں دے رہی اس پر اب ایک مسکول ایڈوکیشن تو وزید سکندر حیار نے نوٹس کیا ان کا کہنا ہے کہ یہ تنخواہوں کو یقینی بنایا جائے گا ان کا ساتھ ساتھ نہیں بھی کہنا ہے کہ انصاف آفٹرنون سکولوں کے جو ساتھ ساتھ ہیں ان کو تنخواہیں ان کے ایک آنٹ میں دے گی یہ سوالے سے بھی شکایات آ رہی تھی کہ سکول سربراہان انصاف آفٹرنون کے جو ساتھ ساتھ ہیں وہ تنخواہوں سے محروم ہیں اب وزید تعلق نے دونوں معاملوں کا نوٹس کیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ تنخواہیں کوئی یقینی بنایا جائے گا آپ کا شکریہ جناہ ہسپیٹل میں سرجیکل آلات کو جراسیم سے پاک کرنے والے مشینیں خراب آپرویشنز میں استعمال ہونے والے جراہی آلات جراسیم سے پاک کیے بغیر ہی استعمال ہونے لگے ہسپتال انتظامیہ سرجیکل آلات سٹریولائز کرنے والے مشینیں خراب ہونے سے لاعلم خواجہ سلمان رفیق کا کہنا ہے کہ جلد مشینوں کو فعال کرتیا جائے گا سجاد حسین سے مزید جانتے ہیں بتائیے سجاد جناہ ہسپیٹل کے سرجیکل آلات کو سٹریولائز کرنے والی مشینیں خراب ہو چکی ہیں آپرویشن میں استعمال ہونے والے جراہی آلات سٹریولائز کیے بغیر استعمال کیے جانے لگے ہیں جراہی آلات سٹریولائز نہ ہونے سے مریضوں میں جراسیم منتقل ہونے کا خرچہ بڑ چکا ہے اور یہ بھی خرچہ دار کیا گیا ہے کہ بہت سارے مجھے اس سے متاثر ہو چکے ہوں گے حسین کی انتظامی ہے سرجیکل آلات کی مشینیں خراب ہونے سے بے خبر نظر آ رہی ہے جراہی آلات اور فن سینٹر کے آلات کی سٹریولائزیشن مشینوں کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے سبائی حضور سیحت خواجہ سلمان سے اس پر موقع دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشینوں کی خرابی پر اوری میٹنگ گلالی ہے میٹنگ میں مشینوں کی خرابی مرمت اور فن سے مطلق جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا اور جلد ہی فن جاری کر کے مشینوں کو دوبارہ استعمال میں لائے جائے گا آپ کا شکریہ سجاد بجٹ میں لگے ٹیکسز پر ریال سٹیٹ سیکٹر کا تحفظات کا اظہار ریال سٹیٹ سیکٹر نے بجٹ میں لگے ٹیکسز واپس لینے کا مطالبہ کیا مزید جانتے ہیں زاہد عابد سے بتائیے زاہد جی بالکل بجٹ پر یکم جلائی سے عمل درامہ شروع کر دیا گیا اور اس پر تقریباً ہر طبقے کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جائے ریال سٹیٹ جو کہ سب سے بڑا ایک معاشی سرگرمی کا ذریعہ ہے ان کی جانب سے بھی اس پر اعتراضات کیے گیا اور تحفظات کا اظہار کیا گیا اس سلسلے میں آج ریالٹرز ریالٹرز آلائنس کا ایک اجلاس بھی اور اس کو ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی جس میں تمام طرح عمل کا احاطہ کیا گیا ہے اس سوٹ ہمارے ساتھ ریالٹرز آلائنس کے رینما موجود ہیں ان سے بات کریں گے سر یہ اس بجٹ میں آپ کا سب سے بڑے تحفظات کیا ہیں سب سے بڑے تحفظات یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکس کو ڈبل کر دیا اور جو نئے فائلر کو انہوں نے سلیب بنائی ہے اس پر بہت تحفظات ہیں لوگ اگر ٹیکس دینا بھی چاہیں گے تو اس سے دور بھاگیں گے چھوڑ جائیں گے اس کو ملک سوٹ جائیں گے اور کافی لوگ جا چکے ہیں انہوں نے نئے فائلر پر ڈبل کر دیا ڈبل اکماشی قتل ہے تین پرسنٹ تو آر ایڈی دے رہے ہیں ہماری گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ فائلر اگر آپ لوگوں کو بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں اس کو ریلیف دیں آر ایڈی جو ٹیکس دے رہے ہیں اسی پر آپ برڈنڈ آ رہے ہیں احتجاج کی بھی بات کی جا رہی ہے اس سلسلے میں کیا لاعمل ہے بلکل احتجاج کی بات کی جاتی اگر ہماری سنوائی نہیں ہوتی تو انشاءاللہ ڈیلر کمیونٹی پورے لاہور کے پورے پاکستان کی ہماری ایف آر بھی ہے پاکستان کی فوڈریشن آور ریلیٹر لاہور بھی ہمارے گروپ ہے لاہور ریلیٹر الائنس گروپ تو ہم انشاءاللہ سٹرائک کی طرف جائیں گے اور اپنے مطالبات منوائیں گے اسے لاکھوں لوگوں کا روزگار وہ بستا ہے ایک دفتر ایک چھوٹا سے چھوٹا بھی دفتر ہے نا پرابٹی کا اس میں بھی آٹھ دس لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں آفس بہائے ہوتا ہے رینٹ کا لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں پرابٹی کا کام کر رہے تھے گھروں کا کام ہے پلوٹس کا کام ہے سوسائٹیوں کا کام ہے اگر لوگوں کے چولے بند ہوں گے غریب آدمی کا ایک لڑکا جو آفس میں کام کرتا وہ آفس بند ہو جاتا ہے اگر تو اس کی پوری فیملی ڈسٹرپ ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ اپنے مطاربت بنوانے کے لیے ہمیں سڑکوں پر بھی آنا پڑے تو ہم ضرور آئے گی بہت شکریہ جیسا کہ ان لوگوں کہنا ہے کہ اس کے لیے احتیاج کے لیے انہیں جو راستے اختیار کرنا پڑا کریں گے اور اس میں جو تحفظات ان کی ہیں اس میں خاص طور پر فائلر اور نائن فائلر کی استلاح تو پہلے استعمال کی جارہی تھی اب لیٹ فائلر کی استلاح بھی استعمال کی جارہی ہے جس کے لیے ٹیکس کئی گناہ زیادہ بڑھا دیا گیا ہے جس سے ان لوگوں کو خدشات ہے کہ یہ ریل سٹیٹ سیکٹر جو ہے بری طرح متاثر ہوگا اور لوگ یہاں سے سرمایہ کری نکال کر بیرون ملک جانے کو ترجیح دیں گے شکریہ زاہد میٹرو بس کے صفائی ورکرز اور نجی کمپنی ایس ای ایم سی کے درمیان معاہدہ تہہ ملازمین کو مئی کی جانتے ہیں بتائیے زین کیا معاملہ ہے یہ یہ میٹرو بس اور اوریس سائن پر کام کرنے والے جو صفائی ورکرز ہیں ان کو گزشتہ دو ماہ سے تنفاہوں کی ادائیگی نہیں کی گئی اسی تناظر میں گزشتہ روز ان ملازمین کی طرف سے میٹرو بس کلمہ چوک جنکشن پر احتجاج بھی کیا گیا جس کی وجہ سے میٹرو بس کی جو سرویس ہے وہ جسری طور پر موصل رہی کل کے احتجاج کے بعد یہ صفائی ورکرز اور نجی کمپنی سی ایم سی کے درمیان معایدہ تیپ آگیا ہے سٹیم پیپر پر دونوں فری کین کے درمیان تنفاہوں کی ادائیگی کے معاملے پر یہ معایدہ تیپ آیا اس معایدے پر یہ تحریر لکھی گئی ہے کہ میٹرو بس پر کام کرنے والے جو سولہ سو سفائی ورکرز ہیں ان کو گزشتہ دو ماہ سے تنفاہ نہیں ملی مئی دو ہزار چوبیس کی تنفاہ یہ تمام سٹاف کو بارہ جولائی شام چھ بجے تک منتقل کر دی جائے گی جبکہ جون دو ہزار چوبیس کی تنفاہ بیس سے پچیس جولائی کے درمیان ملازمین کو آدار کی جائے گی اس کے علاوہ اس معایدے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ احتجاج کرنے والے ملازمین کے خلاف کمپنی کی جانب سے کوئی کاروے نہیں کی جائے گی دوسری طرف ان ملازمین کے طرف سے یہ بھی موقع اپنایا گیا ہے کہ دیڈ لائن پر تنفاہ نام ملنے پر صفائی کمپنی کے جو ملازمین ہیں اب وہ دوبارہ احتجاج کا حق رکھتے ہیں اور دوبارہ میٹرو بس کے مختلف سٹیشن پر احتجاج کیا جائے گا آپ کا بہت شکریہ